سورہ کحف کا ایک مرکزی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائیس کریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ ایک شاندار بلڈنزیں ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر والا آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق ملے رہو اللہ ہی سے محبت کرو تو خامیاب ہو گئے دنیا کو برتو اگر دنیا یہ عروض ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو کہیں ختم ممل حیات الدنیا اللہ مطاول غرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے یسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالب دنیا نہ بنو طالب اقبہ طالب آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئی برتو متا ہے برتنگی شہ ہے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پنجلے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح میں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی ہے اسے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیب دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سعدہ نہیں قطن نہیں پلکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کی بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہیں عورت دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو لیں دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیا بھی ہیں آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ باطل کے کا تختہ اُرڑ دیا جائے ظلم کا استیصال ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم عیش ہم کریں گے محنت کسان کریں جا کے کھیت میں ہم لے آئیں گے اپنا حصہ عیش کریں گے یا کوئی سوشل ڈسکرمنیشن ہے یہ اوچا ہے یہ نہیں چاہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامر یہ تو اوچا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جد و جہود کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں تو پھر وہ جد و جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا جان کے بعد بھی کھیلنی پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شہب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانا تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا مو بند کر دیا گیا تا سیر تھی کہ کوئی شہن جو ہے وہ جانے نہ پائے تین برس جس میں کی وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے اُبال اُبال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے اور کچھ نہیں یہ سارے بلاس پراہل آئے یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترکِ دنیا ترکِ دنیا وہ نہیں ترکِ دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے ان کو چھوڑے ان کو ترک کرے تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لئے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتُ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزواری کتاب پڑھ لیا کریں خط میں قرآن ہو گئے اللہ اللہ دعا بانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو ہر ایک کو وہی دل کر ملے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہیں اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کے لئے اچھی طرح سن لیجئے میری بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے قول یا اہلالکتاب لستم علا شئین حتی تقیم التورات والانجیل وما اوزلا لیکم ربے کو اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو وردہ دفع ہو جائے نگاہ 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 لستم علا شئین حتی تقیم التورات والانجیل وما اوزلا لیکم ربے کو اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے نفرم پرسن تو پرسن نفرم نیشن تو نیشن نفرم امہ تو امہ سنت اللہ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قول یا اہل القرآن لستم علا شئین حتی تقیم القرآن وما اوزلا لیکم ربے کو کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے پڑھ لو اور اس کی قرآن کے مقابلے ملقن کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو کوئی حیثیت نہیں قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا قل وَهُمِرْتُ لِعَادِنَا بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بیر عدل قائم کروں میں وعیز بن کر نہیں آئے میں مدمت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے مدمت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے تیاری کا مرحلہ لیکن مستقل نہیں ہے یہ مدمت کے بھکشو یہ بدباش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہے تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاہ وعی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد مشکل دو وقت کی روٹی میٹی ہو اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریم ہے غم روزگار کے اس لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر والیقونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے عدل قائم کرو وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعْوُ الْغُرُورِ یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے یسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئی برتو مطا ہے برتنگی شہ ہے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو انما دنیا خلقت لکم وانتن خلقتن للاخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پنجلے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح نے اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں